ایک موضوع جو آج ہم نے بھی ڈسکس کیا اور آپ کے سامنے بھی اس کو ڈسکس کرتے ہیں اور اس کو چیلنج کے طور پر نہیں کہتے ایک سال کا اور بھی اس کو انتظار کریں گے لیکن پھر انشاءاللہ اس کو کھل کے ڈسکس کریں گے کہ جو اپریل فول والی داستان ہے اپریل فول پر مزاق کرنا جائز نہیں ہے خصوصاً اگر جھوٹ مزاق میں حرض نہیں ہے اگر جھوٹ ہے وہ جائز نہیں جھوٹ حرام یہ فون کرنا کہ آپ کا بیٹا مر گیا یہ ہو گیا وہ ہو گیا اقدر حرام دو آئے دوبارے سے ایک جھوٹ دوسرے ممکنے کسی کا ہٹ فر لیا لیکن یہ جو کہا جاتا ہے کہ اس دن اسپین میں ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا کہ مسلمانوں کو کہا گیا کہ ایک جہاز آ رہا ہے اس میں آپ سب کو غرناطا بھیج دیا جائے گا غرناطا نہیں شام گئے کے لاغے آپ کو ماں بھیج دیا جائے گا جب سب گھر سے نکل آئے کیونکہ وہ لوگ چھپ گئے تھے عیسائی بن گئے تھے یہ سن کے وہ نکل آئے جب نکل آئے تو ان کو مار دیا گیا جو جہاز میں سے جہاز ریبو دیا گیا یہ داستان اتفاق سے سالوں سے ہم سرچ کر رہے ہیں کل رات تک تو کجا آج دن تک ہم سرچ کرتے رہے کہیں اس کا ایک حوالہ مل جائے کسی عربی فارسی کتاب ہم نہیں کہتے نہیں ہمیں نظم اور ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ یہ داستان بلکل اسی لیول کیے کہ شیعہ بچے کارتے ہیں کہ ارمہ بناتے ہیں اس سے زیادہ اس داستان میں دن لے گا لیکن یاد رکھیں کہ اسلام ظلم کے خلاف ہے چاہے وہ غلوکاوسٹ کی صورت میں یہودیوں کے ساتھ تو کوئی خوشی کی بات ہوا بعض دفعہ بعض لوگوں نے ہم سے ہٹلر کی تعریف کی ہم نے کہا نا یہ کوئی خوشی کی بات نہیں یہ اشرف الانبیاء کو مولا عمیر المومنین کو اور اسلام کو آپ نے عذیت دیئے اس طرح سے تعریف کی ظالم آدمی تھا وہ ظلم کا کوئی حامل ہوا یہ ڈسکس کیا جا سکتا ہے کتنے تھے اور کتنے نہیں تھے یہ الگ ناس ہے لیکن ظلم ظلم ہے چاہے وہ ایک پی ہو چاہے وہ ایک ہزار پی ہو یہ ایک لاکھ پی ہے تو چاہے وہ ظلم ہو اور چاہے یہ ثابت ہو جائے اپریل فلوانا جو اب تک ثابت نہیں حتی کل ہم نے جا کے وہاں بھی ویب سائٹ وغیرہ پہ دیکھا تو وہاں پر بھی کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی بعض نے لکھا تھا وَيَأْتَقِدُ الْمُسْلِمُونَ یہ مسلمانی عقیدہ رکھتے کانسے عقیدہ رکھتے کوئی دلیل ہے کسی روایت میں کسی تاریخی کتاب میں پانچ سو سال پہلے کا واقعہ تھا تو چار سو سال تین سو سال دو سو سال پہلے ہی کسی کتاب میں کیوں نہیں گئے اب اگر ہے تو ہم اس کو انشاءاللہ ڈسکس کریں گے لیکن ہمیں نہیں تو آپ لوگ بھی ذہن میں رکھیں اور جب اسلامی تحقیق ہوتی ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ فلانے ڈائجس میں لکھا یا فلانے آدمی نے لکھ لیا اس نے کہاں سے لیا اس نے کہاں سے لیا اسی کو کہا جاتا ہے کہ علمی بحث ہوتی ہے لیکن سوال کی پیدا ہوتا ہے کہ انہیں مسلمانوں کو مارا اچھا کیا برا کیا پہلی اپریل کا نا تو اگر پہلی اپریل کے بارے میں اتنا ہمیں شور کرنے کا شوق ہے تو چوبیس اپریل کا بھی شور کر لو ہاں میدان میں کیا ہوا چوبیس اپریل کو چوبیس اپریل کو آپ کے عثمانی خلیفاؤں نے لاکھوں آرمینیانس کو مار دیا تھی مناؤ اس کا سور ظلم تو ظلم ہے اب یہاں پر بھی فگر کو ڈسکس کیا جا سکتا ہے کم تھے یا زیادہ تھے لیکن پچھلے دو تین سال سے تو ترکی حکمران معافی مانگ رہے ہیں کہ جو ہوا غلط ہونا اب اگر کہا جائے کہ اسلام ظلم ہے تو غلط ہے اسلام محمدی ظلم نہیں ہے بلکہ اسلام مغوی جو اغوا ہو گیا وہ ظلم تھا قطن ظلم تھا اور اس ظلم کا ہم انکار نہیں کرتے بلکہ ہم کہتے ہیں اس ظلم کی ابتداء رسول کی بیٹیوں کی پسلیاں توڑنے سنے تھے اس اسلام کا ہم کیا دفع کرے کہ جس کی ابتداء ہی ظلم سے ہوئی ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمیشہ اسلام کا دفع کریں کون سے اسلام کا اسلام محمدی کا کون سے اسلام کا اسلام علوی کا کون سے اسلام کا اسلام فاطمی کا اسلام حسنی کا اسلام حسینی کا اسلام سجادی کا اسلام باقری کا اسلام جعفری کا اسلام قازمی کا اسلام رزوی کا اسلام تقوی کا اسلام نقوی کا اسلام اسکری کا اور اسلام مہدوی کا ظالموں کی پولیسی کا دفاع کرنا ہمارا کام نہیں ہے کہ کبھی ہم محمود غزنبی کو ڈسکس کریں کبھی آلت اتوچھ کو ڈسکس کریں کبھی رضی سلطان کا دفاع کریں پھر کبھی آ کے ہم عثمانیوں کا دفاع کریں تو کبھی ہم آیوبیوں کا دفاع کریں اور یہ جو بعض لوگ فخر کرتے ہیں کہ اسلام اندلس تک خیل گیا تھا کہوں سے اسلام اندلس تک پہلا تھا کہوں کہ مظلومیت یہ ہے کہ اسلام استعمار بن کے جو ہے وہ وہاں پہنچا تھا یہ خوشی کی خبر نہیں ہے بعض لوگ کہتے ہیں اسلام کا اروج اندلس تک مہنچا تھا اسلام کا اروج نہیں تھا اسلام کا زوال تھا کہ اسلام اپنے علاقے میں آل رسول کو قتل کر کے وہاں تک خل گیا اسلام کے حاکم فاسق و فاجر و زانی و شرابی بادشاہ تھے کہ جنہوں نے آل رسول کو جیل میں ڈالا باتا اب وہ عرب کی سرزمین اور افریقہ کی سرزمین سے نکل کے اندلس تک پہنچ گئے یہ اسلام کی عظمت تھی یہ اسلام کی ذلت تھی اب اگر آپ وہاں استعمار بن کے گئے بعد میں آپ کی بٹائی لگ گئی آپ نے انہیں مارا وہ غلط مارا اب اگر بچوں کو انہوں نے مارا تو غلط مارا ظلم ظلم ہے چاہے وہ ادھر سے ہو چاہے وہ ادھر سے ہو یہ بھی بھار میں جائے ہمارا تعلق بادشاہوں سے نہیں ہے ہمارا تعلق حاقیموں سے نہیں ہے اگر کسی نے غلط کیا حتی میں نے غلط کیا غلط کیا ہمارا تعلق ہے قرآن سے اور احل بحث سلوات پڑھیں برمحمد والد جو اسلام برباد ہوا اسی وجہ سے ہوا بادشاہوں پر قربان کیا گیا ذل الہی بنایا گیا اور انگزیب کے بارے میں تو کئی دفعہ ہم نے یہی پڑھا ہے کہ بڑا اچھا کہا ظاہرہ نے ابن انشاء نے یہ منٹو صاحب نے کس نے ذہن سے نکل گیا تھا کہ بڑا نیک آدمی تھا کوئی نماز نہیں چھوڑی کوئی بھائی نہیں چھوڑی بھائی تو کیا بہنوں کو نہ چھوڑا بہنوں کو جیل میں ڈال دیا باپ کو جیل میں ڈال دیا کل کوئی آپ سے کوئی کہتا ہے کہ آپ کا اسلام جو ہے باپ کو جیل میں ڈال دا ہے تو باپ دفع کر رہیں گے آپ کہیں بابا یہ اسلام ہی نہیں ہے کس نے کہا اور انگزیب اسلام ہے کل کوئی آپ سے کوئی کہہ کہ آپ کے اسلام نے یہ تباہی دھا دی سومنات کے مندر میں آکے اتنے لوگوں کو مارا آپ کا اسلام نہیں ہے ان لوگوں نے تو ہمیں بھی مارا